آج ناظرین اکرام میں نے اسی لئے اس ٹاپک کا انتخاب بھی کیا کہ سنہ مکی کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتا بھی دوں کہ سنہ مکی ہے کیا سنہ مکی ناظرین اکرام میندین کے پتے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور سبحان اللہ میں جب بھی حرمین شریفین گیا ہوں خاص طور پر مکہ شریف مدینہ شریف اور آپ لوگ بھی گئے ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا قوبہ مسجد کے باہر اور اسی طرح سے سیدو شہدہ کے وہ جو ایریا ہے اہد شریف کا وہاں پر خواتین جو ہے وہ مختلف جڑی بوٹیاں بیچ رہی ہوتی ہیں ان کے پاس جو ہے ماشاءاللہ یہ سنہ مکی ہوتی ہے سنہ مکی ویسے اس کو مکی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حجاز میں پیدا ہوتی ہے اب تو ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر مصر کے اندر شام کے اندر انڈیا کے اندر پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اب اس کی کاشت کی جا رہی ہے لیکن مکی اس لیے مشہور ہے کہ سنہ مکی جو اچھی امدہ قسم کی تھی وہ مکی کی مشہور تھی اب اس کے ساتھ جو ہے وہاں کے اہل حجاز جو تھے وہ اس کو استعمال کیا کرتے تھے اس کی پھلیاں استعمال کیا کرتے تھے اور حتیٰ کہ ایک حد مبارکہ ہے اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کی پیاری صحابیہ سیدنا اسمہ بنت عمیس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی اور وہ فرماتی ہیں کہ ان سے ایک حدیث مبارکہ منقول ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلتا قلتا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماذا کنت تشمین قلتا بشمرم قال حار جار جار یہاں تک کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری حدیث مبارکہ طویر ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے اسمہ کہ آپ جو ہے اپنے یعنی کے مسحل کے لیے یعنی کے اپنے پیٹ کو نرم کرنے کے لیے مثال کے طور پر قبض کشائی کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں آپ فرمائے کہ شبرم استعمال کرتی ہوں آقا علیہ السلام نے شاہد فرمائے کہ یہ تو بہت گرم ہے اس کو استعمال نہ کرو فرمائے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ تم سنہ کا استعمال کرو سنہ کا اور پھر آقا علیہ السلام نے جب مجھے ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی چیز موت سے شفاہ دے سکتی ہے تو فرمایا وہ سنہ ہے اور آقا علیہ السلام نے سبحان اللہ اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اس کے علاوہ بھی حضرت عبداللہ بن حضام صاحبی یہ حدیث مبارکہ ایک اور مروی ہے اس کے علاوہ بھی مختلف حدیث کی کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ منقول ہے سیدنا امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے سیدنا ابو یوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک حدیث مبارکہ منقول ہے اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے اور اس کے علاوہ حدیث کی بہت سی کتب کے اندر جو ہے یہ سنہ کے بارے میں ذکر ہے تو ناظرین کرام اب سنہ کا استعمال کیسے کریں کیا اس سنہ کے استعمال کرنے کے بعد کیا ایسا تو نہیں کہ کوئی اور نقصان بھی ہوگا یاد رکھیے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک فائدے کا ایک نقصان کا رمضان المبارک کے باورکت ایام ہے اگر کسی نے ماشاءاللہ رات کے پیر سنہ مکی استعمال کر لی صرف اور تو اب اس کے ظاہری بات ہے دن بر اب وہ خاتون بچاری اتنی پرشان ہوئی کہ دن بر روزہ اب پیٹ میں مروڑ پیٹ میں تکلیف ایک ساتھی اور انہوں نے کال کی کہ مجھے سنہ مکی کے بارے میں بتلایا تھا کہ اس کا علاج ہے میں نے اپنے ابو کو استعمال کروائی تو ابو کو جو ہے نا وہ پیٹ میں سارا دن مروڑ تو یہ ساری چیزیں جی ذرا ہمیں اس کے لیے ہمیں پتہ کرنا چاہیے اب وہ صاحب انہوں نے کہا کہ جی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی حدیث مبارکہ میں یہ ہے بھئی حدیث مبارکہ انہوں نے در تو مختلف چیزیں آقا علیہ السلام نے پسند کی کہ آپ سب کے ساتھ استعمال کر کے ابھی لوگوں کو آپ اور موت کے گھاٹ ہتابنا چاہتے ہیں